بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایسٹ ریسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو اس وقت پیزکس کلاس نائن بنو بورڈ کے پیپر کو سال کر لیتے ہیں یہ پیپر نو پانچ دو ہزار دیس کو چکا ہے کیپکے کے تمام بورڈز میں آج کل نائنٹ اور ٹینٹ کے پیپر زورہ یہ ہیں آج اس کو میں آوہ سال کر کے اپلوڈ کر لیتا ہوں تمام بورڈز کے تو چلیے بنو بورڈ پیزکس نائنٹ کا پیپر سال کرتے ہیں یہ ہے پیزکس نائن بنو بورڈ کا پیپر کوششن نمبر ون دیکھیں کوششن نمبر ون کوششن نمبر ون لکھا گریویٹیشنل فیل سٹرنٹ اس سیمیلر ٹو اٹس سیمیلر ٹو ایکسیلیرشن دیو تو گریویٹی گریویٹیشنل فیل سٹرنٹ اس سیمیلر تو ایکسیلیرشن دیو تو گریویٹی اپشن ایک کرکٹ اپشن ہے کوششن نمبر سیکنڈ ہے دیکھیں کہ امین پولز اٹرالی تھو ٹو 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 میٹر اپلائنگ افورس چارسو نیوٹن دو ورگ دن بائی دا ماس دو ورگ دن بائی دا ماس دس ہزار جول اپشن سی اپشن نمبر تین دیکھیں ماتھیمیتیکلی گریویٹیشنل پوٹنشل انرجی کین بی ایکسپریس ایس کین بی ایکسپریس ایس ایم ج ایچ اپشن بی اپشن اپشن پیشن نمبر فور دیکھتے ہیں چار نمبر پیشن کو آویی دو نات فیل ایٹموسفیرک پریشن بکاز پریشن انسائی این آوٹسائی 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 ایس ایکول اپشن اے پانچ نمبر پیشن دیکھیں ہاو منی ٹائمز سپیسیپک ہیٹ اپ وارٹ is مور دین سپیسیپک ہیٹ اپ سوائل پور ٹائمز اپشن سی سمے کرکت ہے اور پیشن نمبر سکس دیکھیں ایس ایٹم وائی بریٹ وائی لینکلی اپشن سی کرکت اپشن ہے اور پیشن نمبر سی دیکھتے ہیں سی نمبر پیشن کو which of the following is بیس پیس کونٹی لیند لیند is بیس پیس کونٹی اپشن سی اپشن اور پیشن نمبر ایٹ دیکھیں پانچ میٹر پانچ سکر آن سٹری روڈ اٹس ویلی سی اپشن پیو میٹر پر سکر آبشن بی کاریتے نمبر پیشن دیکھیں The force which compels a body to move in a circular path is centripetal force آبشن سی ہے اور پیشن نمبر دس دیکھیں دس نمبر پیشن کو The centripetal force on an object of mass 0.5 kilometer moving with 4 meter پر سکر inner circle of radius 2 meter is اس کا correct option option a for newton option a گیارہ نمبر question کو دیکھیں the horizontal component of force is 19 newton and vertical component is 11 the resulting force makes an angle with x axis is 30 degree centigrade option بھی ہے آخری question دیکھیں which condition is true for balancing a seesaw clockwise is equal to anti-clockwise option a the correct option تو یہ تا دوستو بنو بور کا پیپر like کرنا اور share کرنا مت بھولئے گا thank you for watching